اردو سینٹر وائس شکیلہ کے خوشی دیدنی تھی کیونکہ آج اس کے اکلوتے بھائی ارشد کی شادی تھی جو اس کی اپنی پسند کی لڑکی سے ہونے جا رہی تھی ارشد اس سے تین سال بڑا تھا اور ان دونوں میں خوب بنتی تھی ارشد پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر تھا جو ایک چھوٹے سے ہسپتال میں ملازمت کرتا تھا اس کے والد رحمان علی کا شہر میں چمرے کا کاروبار تھا جو زیادہ تر بیرون ممالک کو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا گھر میں خوشحالی تھی اس لیے ان دونوں بہن بھائیوں کو اچھی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی ارشد تو خیر سے ایک ڈاکٹر بن کر اپنی پیشاورانہ ذمہتاریوں کو بخو بھی نبھا رہا تھا لیکن شکیلہ ابھی زیر تعلیم تھی ارشد کو ایک روز ہسپتال سے واپسی پر سرک پر اداس بیٹھی ایک جوان لڑکی نظر آئی جو اتنی رات گہری ہونے کے باوجود سڑک کے کنارے بیٹھی تھی نہ جانے وہ کون تھی اور رات کے اس وقت سڑک کنارے کیوں بیٹھی تھی ارشد پہلے تو گاڑی کو سپیڈ سے دوڑاتے بہت آگے نکل گیا لیکن اچانک بیک میرر میں اسے سڑک کے دائیں کنارے بیٹھی وہ لڑکی جو اپنا چہرہ نیچے کیے خاموش بیٹھی تھی دکھائی دینے پر اچانک اس نے زور سے گاڑی کو بریک لگائے اور تیزی سے گاڑی کو ریورس کرتے ہوئے اس سڑک کنارے بیٹھی لڑکی کے نزدیک پہنچ کر گاڑی روک دی پھر تیزی سے دروازہ کھوڑ کر نیچے اتر گیا لڑکی کے قریب پہنچ کر اس سے مخاطب ہوا کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو لڑکی نے شاید اس کی بات نہیں سنی اس لئے وہ خاموشی سے سر نیچے کیے اسی انداز میں بیٹھی رہی یہ دیکھ کر ارشد نے سڑک کے دونوں جانب دیکھا لیکن دور دور تک کوئی اور گاڑی یا کوئی انسان تک دکھائی نہ دیا اسے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ اس سنسان سڑک پر آخر یہ کون لڑکی ہے اس نے دوبارہ کہا محترمہ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں کون ہو اور اس وقت یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہو اب شاید اس کی انچا بولنے پر اس لڑکی پر کچھ حثر ہوا اس نے جواب میں اپنا سر اوپر اٹھایا اور یہ دیکھ کر ارشد کی آنکھوں میں ایک چمک سی دکھائی دی جیسے کوئی اپنی پسندیدہ چیز کو دیکھ کر اسے پانے کے لیے بہچین ہو جاتا ہے یہ سب کچھ لاشوری طور پر ہوا کیونکہ وہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ حسین و جمیل تھی اس کا چہرہ چودنی کے چاند کی طرح روشن تھا اس کے سفید چہرے پر سیاہ ہرنی جیسی آنکھیں بہت بھلی لگ رہی تھی غرض اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے قدرت نے بہت پیار سے اسے تقلیق کیا ہو اس کی یہ ظاہری شکل دیکھ کر ارشد نے فوری طور پر اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا اسے یوں لگا کہ جس لڑکی کی اسے تلاش تھی شاید وہ یہی ہے وہ دل ہی دل میں اسے اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا لڑکی نے جیسے ہی سر اٹھا کر سامنے ارشد کو دیکھا تو جیسے اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئے اس نے روتے روتے اسے بتایا کہ وہ شادی کی ایک تقریب میں گئی تھی لیکن وہاں اس کا کسی بات پر اپنے کزن سے جھگڑا ہو گیا تو واپسی میں اس نے انتقام کے طور پر اسے اس ویران اور سنسان سڑک پر چھوڑ دیا میں نے اس کی بہت منت سماجت کی لیکن میرے رونے دھونے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا جواب میں میں تھکھار کر یہاں دو گھنٹوں سے بیٹھی ہوں کہ شاید کوئی میری مدد کو آ جائے لیکن اس دوران بھولے بھٹکے سے بھی کوئی گاڑی نہیں آئی مجھے یہاں ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن کیا کرتی پیدل کہاں جا سکتی تھی اس دیے یہ سوچ کر یہیں سڑکے کنارے بیٹھ کر کسی مدد کا انتظار کرنے میں ہی بہتری جانی لڑکی یوں شروع ہو گئی جیسے پہلے سے غصے سے بھری بیٹھی ہو اور کسی ہمدرد کو سامنے پا کر جواب میں پوری تقریر کر ڈالی ارشد ہونکسہ ہو کر اس کی رودات سن رہا تھا اس نے اس کی تمام بات سننے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا لیکن لڑکی اس کی بات سن کر اسے یوں دیکھنے لگی جیسے اسے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا ہو ارشد بھی شاید اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا چکا تھا حالانکہ کچھ دیر پہلے وہ لڑکی خود اسے یہ بتا چکی تھی کہ وہ یہاں بیٹھی کسی مدد کی منتظر تھی اور جبکہ وہ اس کی مدد کو پہنچ گیا تھا تو وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے ہچکچا رہی تھی ارشد نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کیا پھر کندھے جھٹکتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے لڑکی شاید اس کے سرویہ کی توقع نہیں رکھتی تھی اسے اس طرح واپس لوٹتے دیکھ کر جلدی سے اس کے پیچھے لپکی اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ کر ارشد زیرے لپ مسکر آیا اور پھر اندر بیٹھ کر دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا لڑکی گھوم کر دوسری جانب سے اس کی گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند ہوتے ہی ارشد نے گاڑی آگے بڑھا دی راستے میں وہ اس سے اس کے متعلق کافی معلومات لے چکا تھا اس کا نام سائکہ تھا لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کے ماں باپ کچھ عرصے پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے کوئی بہن بھائی تھا نہیں صرف یہی ایک کزن تھا جس کا شہر میں ایک جنرل سٹور تھا جو شادی شدہ تھا اور اپنی بیوی اور تین بچوں کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا والدین کے مرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہتی تھی محلے میں ایک مالدار عورت کے ساتھ دوستی کی وجہ سے اس سے کبھی کبھار شادی وغیرہ میں جانے کے لیے نئے کپڑے اور آرٹیفیشل جولی لے لیتی تھی اور استعمال کے بعد واپس کر دیتی تھی گھر میں اس کی حیثیت ایک ملازمہ کیسی تھی اس لیے وہاں رہنے کی وجہ سے اسے کام کاج کرنا پڑتا تھا لڑکی کی باتوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دوبارہ اس گھر میں جانا نہیں چاہتی خاص طور پر اس صورتحال میں جب اس کا کزن ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے اسے یوں سنسان سڑک پر چھوڑ کر بھاگ گیا جیسے وہ پہلے ہی اپنے دل میں اس بات کا تہیہ کر چکا ہو کہ اب یہ آئندہ گھر واپس نہ آئے بہرحال جو بھی تھا عرشت کے تو دل میں لڑو پھوٹ رہے تھے وہ تصور ہی تصور میں ساتھ بیٹھی اس حسین و جمیر لڑکی کو اپنی دلھن کے روپ میں دیکھ رہا تھا تقریباً پندرہ منٹ کے بعد گاڑی شہر کے ایک بارونک علاقے میں مر گئی دونوں طرف خوبصورت مکانات بنے ہوئے تھے لیکن اس وقت کوئی بندہ بشر دکھائی نہیں دے رہا تھا چند منٹ کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد عرشت نے ایک درمیانے ترس کے بنے ایک خوبصورت سے مکان کے سامنے گاڑی روک دی سیاہ رنگ کا بڑا سا گیٹ بند تھا اس نے گاڑی سے نیچے اتر کر بیل دی دور ایک ہلکی سی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی بہن نے دروازہ کھولا اگلے ہی لمحے شکیلہ کی حیرت سے نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں گاڑی سے اترتی لڑکی کو وہ حیرت سے دیکھنے لگی یہ سائکہ ہے لیکن اس کے متعلق ابھی کچھ سوال مت کرنا میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا عرشت نے اپنی بہن شکیلہ کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی عرشت نے اسے پہلے سے ہی منع کر دیا تھا ڈرائنگ روم میں اس کے امی ابو دونوں جیسے ان کے ہی منتظر تھے لیکن ان دونوں کے ساتھ ایک اجنبی لڑکی کو آتے دیکھ کر بڑی حیرت سے اسے دیکھنے لگے رات کے وقت ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کو عرشت کے ساتھ گھر میں داخل ہونے پر انہیں کافی حیرت کے جھٹکے لگے پھر جب عرشت نے انہیں تمام تفصیل بتائی تو انہیں اس لڑکی سے ہمدھرتی ہونے لگی بڑی مشکل کے بعد عرشت کے امی ابو نے اس لڑکی کو گھر پر رہنے کی اجازت دے دی لیکن اس شرط پر کہ جب بھی وہ اپنے گھر واپس جانا چاہے گی تو اسے بلکل بھی نہیں روکا جائے گا چاروں نہ چار عرشت نے ان کی یہ بات مان لی لیکن دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ موقع ملتے ہی اپنے والدین کو اپنی پسند سے ضرور آگا کر دے گا اور اس کے لیے اس نے شکیلہ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا شکیلہ بھی اپنے بھائی کی آنکھوں میں اس انجان لڑکی کے لیے پسندیدگی کے اثار دیکھ چکی تھی لیکن کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی اس کے لیے کمرہ اوپر والی منظر پر مختص کر دیا گیا تھا جس میں ضرورت کا سب زمان موجود تھا جو غالباً مہمان وغیرہ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا اسے کھانا وغیرہ دیکھ کر وہ دونوں اس وقت ارشد کے کمرے میں ہی موجود تھے اور ارشد اسے تمام تفصیل بتا رہا تھا کہ کس طرح اسے ہسپتال سے گھر لوٹتے وقت وہ لڑکی سڑک کنارے بیٹھے دکھائی دی اور پھر اس کی بتائی ہوئی تمام معلومات وہ پہلے ہی امی ابو کے سامنے اسے سنا چکا تھا لگے ہاتھوں اس نے اپنی پسند کا بھی بتا دیا کہ وہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے چار ماہ ہو گئے تھے یوں لگتا تھا جیسے سائکا کے کزن اور اس کی فیملی نے اس سے پیچھا چھوٹ جانے پر شکرانے کے نوافل پڑے ہوں گے ان چار ماہ میں سائکا نے اپنے روئیے اور رات دن خدمت کر کے ارشد کے والدین کے دل میں اپنے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کر لیا تھا اور وہ اسے بھی اب شکیلہ کی طرح اپنی بیٹی کی طرح سمجھنے لگے تھے اور بازار سے واپسی کے وقت اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت کے لیے بھی سامان لے آنے لگے تھے غرض ان چار ماہ میں سائکا نے ارشد کے والدین کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ بھی اسے ارشد کی دلھن بنائیں اور پھر ایک روز موقع دیکھتے ہی ارشد نے اپنے امی ابو کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کر دیا اور انہوں نے بھی کوئی اتراز کیے بینہ اس کی اور سائکا کی شادی کی تیاری شروع کر دی شکیلہ کے تو جیسے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے وہ سارے گھر میں اڑی اڑی پھر رہی تھی وہ اور ارشد روزانہ شادی کی شاپنگ کے لیے سارا دن شاپنگ مالز میں گھومتے پھرتے رہتے ارشد بہت خوش تھا اسے تو جیسے جنت کی ہور مل گئی تھی وہ بے سبری سے شادی کے دن کا انتظار کر رہا تھا کہ جب وہ سائکا کو دلھن کے روپ میں دیکھ سکے آخر اللہ اللہ کر کے وہ دن آ ہی گیا اور سائکا ارشد کی دلھن بن کر اس وقت اجلہ اروسی کے کمرے میں موجود تھی ارشد نے مو دکھائی میں اسے ہیرے کا ایک بریسلٹ توفے میں دیا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی خوبصورت اور نازو کلائی میں پہنایا سوہانی رات دھیرے دھیرے صبح کے اجالے کو خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑکیوں سے نکلتی جا رہی تھی صبح ہوتے ہی ضروری حاجات سے فارق پا کر وہ تیار ہو کر دونوں ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے جہاں اس کی بہن شکیلہ اپنے امی ابو کے ساتھ پہلے ہی موجود تھی ان دونوں نے پہنچتے ہی سلام کیا پھر ان سب نے ناشتہ کیا ناشتے سے فراغت کے بعد ارشد کو ایک امرجنسی فون آنے پر ہسپتال جانا پڑا اور سائکا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی اس کے باوجود کہ وہ اسی گھر میں چار ماہ سے رہ رہی تھی لیکن ارشد کے والدین نے اسے کچھ دنوں تک گھر کا کام نہ کرنے کا کہا باتشیت کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں پہنچ گئی اس نے دروازہ بند کیا اور دوسرے لمحے ایک حیرتناک بات دکھنے میں آئی کہ کچھ دیر پہلے خوبصورت اور حسین و جمیل دکھائی دینے والا چہرہ اب ایک انتہائی بہانک اور بدصورت چہرے میں بدل چکا تھا جی ہاں وہی سائکہ جو کچھ دیر پہلے جنت کی ہور بنی ہوئی تھی اب انتہائی بدصورت اور دل دہلا دینے والے چہرے کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھی اس کے چہرے کے خد و خال کسی سو سالہ بوڑی عورت جیسے ہو گئے تھے چہرے کی خال لٹک رہی تھی باچوں سے دو نوکیلے دانت باہر نکل آئے تھے ہاتھوں پر سیاہ بال اُبھر آئے تھے پاؤں کی انگلیوں کا سائز کافی بھڑ چکا تھا آنکھوں کی پتلیاں سفید رنگ میں بدل گئی تھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک انتہائی بہانک اور مکرو شکل چھپی ہوئی ہے اپنے چہرے کے خد و خال اور جسمانی تغیر کے بدلتے ہی جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق نکلیں لگی تھی وہ تیزی سے کمرے میں یوں چکراتی پھر رہی تھی جیسے کوئی بھوکا شخص انتہائی بھوک میں کچھ بھی کھانے والی چیز کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کمرے میں موجود فرنیچر کو ہڑپ کر جائے وہ تیزی سے کمرے میں موجود ایک اور چھوٹے کمرے میں داخل ہوئی لیکن وہاں بھی اسے ناکامی ہوئی اس کی نظریں بڑی تیزی سے کمرے کی دیواروں چھتوں کی جانب سرچ لائٹس کی مانی دھگوم رہی تھی اور پھر اچانک جیسے اس کی آنکھوں میں ایک چمک دکھائی تھی اسے اپنے مطلب کی چیز دکھائی دے دی گئی جی ہاں دیوار کے ایک کونے میں چھت سے چھپکی ہوئی ایک موٹی سی چھپکلی جو نہ جانے اس کمرے میں کب اور کیسے آنکھوسی تھی اس پر نظر پڑتے ہی وہ تیزی سے ایک بڑی چھپکلی کی مانی بڑی تیزی سے دیوار پر چڑھنے لگی اور اس سے پہلے کہ دیوار پر چھپکی چھپکلی اپنے بچاؤں کے لیے کچھ کرتی سائکہ نے چھپٹ کر اسے دپوچا اور ایک ہی لکمے میں اپنے حلق میں اتار لیا پھر وہ دوبارہ اپنی نظروں کو ادھر ادھر دوڑانے لگی شاید اسے کمرے میں کسی اور چیز کی تلاش تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ واشروم کی جانب بھڑتی کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹائے جانے کی آواز سنائی تھی یہ آواز سنتے ہی سائکہ کی ظاہری حالت دوبارہ پہلے والی حالت میں تبدیل ہونے لگی اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ پہلے کی طرح جوان اور خوبصورت بنی کمرے میں موجود تھی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے شکیلہ موجود تھی اس کے ہاتھ میں نئے کپڑوں کا ایک پیکٹ تھا جسے اس نے یہ کہہ کر سائکہ کی طرف بڑھا دیا کہ یہ پیکٹ اسے شادی کے تحائف میں دیا گیا تھا شاید سامان اٹھاتے وقت وہی نیچے کمرے میں رہ گیا تھا سائکہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ پیکٹ اسے لیتے ہوئے اندر آنے کا کہا لیکن شکیلہ کسی کام کا کہہ کر واپس پلٹ گئی اس کے جاتے ہی سائکہ کے چہرے پر ایک خبیص مسکرہٹ اُبھر آئی اس کی آنکھوں کی پتلیاں ایک لمحے کے لیے سفیدی میں بدل گئیں لیکن دوسرے ہی لمحے وہ دروازہ بند کر کے واپس کمرے میں لوٹ آئی اس نے ہاتھ میں پکڑا پیکٹ بیٹ پر اچھال دیا دانت کچکچاتے ہوئے واشروم کا دروازہ کھولا اور ایک جھٹکے سے بند کر دیا دوسرے لمحے واشروم سے یوں آوازیں آنے لگیں جیسے اندر بہت سی بلیاں آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہوں اس گھر کے مکین تصور میں بھی نہیں یہ سوچ سکتے تھے کہ جسے وہ خوبصورت دلہن کے روپ میں اپنے گھر لے کر آئے تھے وہ در حقیقت ایک بلا ہے ایک انتہائی خوفناک بلا گھر میں خوبصورت بلی جو شکیلہ نے اپنی والدین کی مخالفت کے باوجود بڑے پیار سے پالی ہوئی تھی اچانک ایک روز غائب ہو گئی سارے گھر میں ڈھونڈنے کے باوجود کہیں نہیں ملی چھت پر بھی نہیں ملی آس پر روز کے گھروں سے معلوم کرنے پر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بلی اس وقت سائکہ کے پیٹ میں موجود تھی جب رات کے وقت پانی پینے کی غرض سے کچن میں سے واپس آتے ہوئے اس نے بلی کو ہڑپ کر لیا تھا اسی طرح گھر میں موجود سٹور کے تمام چوہے بھی اس کا نوالہ بن چکے تھے ایک روز شکیلہ کے رشتے کے لیے کچھ لوگ گھر میں آئے اور ایک نظر میں ہی انہیں شکیلہ بہت اچھی لگی کچھ دنوں میں چٹ منگنی کی رسم ادا کر دی گئی اور ایک ماہ بعد شادی کی تاریخ تیپ آ گئی گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں سائکہ نے اس بار شکیلہ کے ساتھ مل کر اس کی شادی کی تمام شاپنگ کی دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا اور شادی کا دن سر پر آن پہنچا گھر میں تمام رشتہ دار اکٹھے ہو گئے تھے صبح بارات آنا تھی گھر میں مناسب انتظام ہونے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں تھی شکیلہ اپنے کمرے میں موجود تھی اس کمرے میں اس وقت اس کی سہیلیاں اور کچھ رشتہ دار لڑکیاں موجود تھی اتنے میں ایک لڑکی ہاتھ میں ایک سوٹ اٹھائے اس کمرے میں داخل ہوئے اور کہنے لگی بھائی جس کمرے میں بھی جاؤ دو چار افراد تو موجود ہیں حتیٰ کہ واش روم بھی خالی نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کپڑے کہاں تبدیل کروں میرے خیال میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم بھابی کے کمرے میں چلی جاؤ نا وہ اس وقت اپنے کمرے میں ہی موجود ہیں ان کے سر میں درد ہو رہا تھا اس لئے آرام کی غرض سے وہ کمرے میں چلی گئی تھی شکیلہ نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ اس کی دور کی قزن تھی جو خانے وال سے اپنی دادی کے ساتھ شادی کی رسومات کے لئے آئی تھی وہ لڑکی سائکہ کی کمرے کی طرف گئی دروازہ کھٹ کھٹ آیا کچھ دیر انتظار کے بعد دروازہ کھلا سائکہ نے اس کے آنے کا مقصد پوچھا اس نے کہا کہ میں کمرے میں کپڑے بدلنے کے لئے آئی ہوں تو سائکہ نے کچھ دیر سوچتے ہوئے ایک طرف ہو کر اسے اندر کمرے میں داخل ہونے کے لئے راستہ دیا ہاتھ کے اشارے سے واشوم کی جانب کا اشارہ کر دیا لڑکی سیدھی واشوم کی طرف بھڑ گئی اندر جا کر کنڈی لگا کر کپڑے تبدیل کرنے لگی کچھ ہی دیر میں وہ ہاتھ میں اتارا ہوا لباس تھامے جیسے ہی کمرے سے نکلی اس کے موں سے خوفناک چیخ نکل گئی تھوڑی دیر پہلے جب وہ کمرے میں آئی تھی تو جو حسین چہرہ اس کے سامنے تھا اب انتہائی بیہانک صورت لیے اس کے سامنے کھڑا تھا وہ لڑکی بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گئی اس کے موں سے خوف سے جھاگ نکلنے لگا یوں لگتا تھا جیسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو گھر زیادہ بڑا ہونے کی وجہ سے چیخ کی بازگشت پورے گھر میں پھیل گئی تھی اور دوسرے لمحے سائیکہ کے کمرے میں بہت سے افراد اکٹھے ہو گئے تھے ہر کوئی اپنی اپنی ہانک رہا تھا جب سائیکہ سے اس لڑکی کے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو سائیکہ نے انہیں بتایا کہ جب وہ لڑکی واش روم سے لباس تبدیل کر کے واپس نکلی تو نہ جانے کیوں ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی سائیکہ نے جلدی سے عرشت کو ہسپتال میں فون کر دیا جو دس پندرہ منٹ کے وقفے سے فوراں گھر پہنچ گیا اس نے گھر پہنچتے ہی اس لڑکی کو فوراں طبیعی امداد دی پھر اسے اٹھا کر ایمبلنس میں ڈال کر ہسپتال لے گئے گھر میں سب لوگ کمرے میں بیٹھے اسی بات کا تذکرہ کر رہے تھے شکیلہ بھی بہت پریشان تھی کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا رات کے دو بچ چکے تھے لیکن ابھی تک ہسپتال سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی سب لوگ کمرے میں جمع تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی شکیلہ نے فون اٹھایا دوسری جانب سے نا جانے کیا سنائی دیا کہ اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا اور وہ لہرا کر ایک جانب جا گری کمرے میں موجود تمام افراد اس کو اس طرح گرتا دیکھ کر پریشان ہو گئے چہرے پر پانی پڑھنے سے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں پھر وہ کہنے لگی کہ ہسپتال سے عرشد بھائی کا فون تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی اب اس دنیا میں نہیں رہی مزید بتایا کہ عرشد بھائی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کسی انجانی چیز کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتی رہی کا رنگ بتا رہا تھا کہ اس نے کوئی انتہائی خوفناک اور بہانک چیز دیکھ لی ہو کچھ دیر یوں ہی خوفزدہ رہنے کی حالت میں ہی اس کی روح پرواز کر گئے شکیلہ کے ابو نے اس لڑکی کی دادی کو تمام حقیقت سے آگا کیا صبح سویرے ہی عرشد ایک ایمبولنس میں لڑکی کی لاش ایک تابوت میں لے کر آیا گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا صرف ایک چہرہ تھا جس پر ایک عجیب طرح کی شیطانی مسکرہت تھی اور وہ تھی سائی کا اپنے دو بٹے میں مو چھپائے اپنے نوکیلے دانتوں سے کھیل رہی تھی تمام ضروری رسومات سے فراغت کے بعد اور آپس میں بہامی رضا مندی کے بعد لڑکی کو وہیں قبرستان میں دفنا دیا گیا شکیلہ کی شادی بڑی سادگی کے ساتھ کر دی گئی اور وہ پیا گھر صدار گئی دن گزرتے رہے اور ایک رات اچانک عرشد کی امی کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باہر کوریڈور میں پاؤں گھسیڑتے ہوئے چل رہا ہو رات کے تقریباً ایک بجے کا وقت ہوگا جب وہ واشروم جانے کی غرض سے اپنے پلنگ سے اتر کر جانے لگیں تو باہر کسی کے چلنے کی آواز سنائی تھی رات کے اس وقت کون ہو سکتا ہے باہر جو یوں پاؤں گھسیڑ کر چل رہا ہو سائی کا اور عرشد تو اوپر اپنے کمرے میں تھے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں موجود تھیں تو پھر پہلے تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں کوئی چور نہ ہو لیکن ایسا نہ ممکن تھا کیونکہ باہر کا دروازہ ابھی بھی لوگ تھا اور سہن کی دیوار اس طرح تعمیر کی گئی تھی کہ کوئی باہر سے کود کر اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا تو پھر چور کیسے آ سکتا تھا انہوں نے دروازہ کھول کر باہر دیکھنے کا فیصلہ کیا انہوں نے آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھول کر باہر جھانکنے کی کوشش کی ہی تھی کہ جیسے کسی نے جلدی سے باہر سے دروازے کو دھکا دے کر دوبارہ بند کر دیا جس کے شور سے یک دم ارشد کے ابو کی آنکھ کھل گئی اور دوسرے لمحے اس کی نظریں سامنے کھڑی اپنی بیگم پر پڑی جو انہیں ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا کہہ رہی تھی ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی بیٹھ سے اتر کر ان کے پاس آ گئے ارشد کی امی نے انہیں تمام بات بتا دی ارشد کی ابو نے دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا انہوں نے زور زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے کچھ دیر تک زور آزمائی کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے بیٹھ پر آ کر لیٹ گئے لیکن اس بار نیند ان کی آنکھوں سے کوسو دور تھی باقی رات وہ یوں ہی آپس میں اچانک ہونے والی افتاد پر باتیں کرتے رہے لیکن کافی دیر تک مغز ماری کرنے کے باوجود انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر نہ جانے کس پہر ان کی آنکھ لگی صبح ناشتے کی میز پر دونوں چور نظروں سے ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھ رہے تھے کہ جیسے یہ فیصلہ نہ کر پا رہے ہو کہ انہیں ارشد اور اپنی بہو کو رات والا واقعہ بتانا چاہیے یا نہیں کیونکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ دونوں یہ واقعہ سن کر کہیں خوفزدہ نہ ہو جائیں جب صبح انہوں نے دروازہ کھولنا چاہا تھا تو دروازہ بہ آسانی کھل گیا تھا جیسے اسے تو کسی نے بند ہی نہ کیا ہو آخر کار انہوں نے اس بات کو پوشیدہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے دن گزرتے رہے پھر ایک دن اچانک ارشد کے ابو کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہیں ہسپتال میں داخل کروانا پڑا ان کی طبیعت کی مطابق ابھی انہیں ایک ہفتہ مزید ہسپتال میں رہنا تھا یہ رات کے تقریباً تین بجے کا وقت تھا جب ارشد کی امی تحجد کے لیے اٹھتی تھی انہوں نے باتروم جانے کے لیے قدم بھڑائے کہ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے باورچی خانے میں کوئی برتن کھنکنا رہا ہو پہلے تو لگا وہم ہے لیکن پھر اچانک انہیں کچھ دنوں پہلے والا واقعہ یاد آ گیا وہ خوفزدہ ہو گئی ڈرتے ڈرتے باہر جانے والا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ یوں کھل گیا جیسے پہلے سے اس بات کا منتظر ہو یہ دیکھ کر انہیں ذرا حصلہ ہوا وہ آیتل کرسی پڑھتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگیں باورچی خانہ کوریڈور سے ذرا فاصلے پر تھا لیکن اس میں پیدا ہونے والی آوازیں باقاعدہ کمرے میں سنی جا سکتی تھی انہوں نے بڑی حمد یکجہ کی اور باورچی خانے کی جانب قدم بھڑا دے جون جون وہ نزدیک جاتی جا رہی تھی ویسے ویسے آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے کچر کچر کوئی چیز چبانے کی کوشش کر رہا ہو پہلے تو وہ سمجھی کوئی بلی وغیرہ کچن میں گھوسائی ہوگی لیکن دوسرے ہی لمحے انہوں نے اپنا سر جھڑک دیا کیونکہ رات کو سونے سے پہلے انہوں نے خود باورچی خانے کو باہر سے کنڈی لگائی تھی اسی سوچ بچار میں وہ برکل باورچی خانے کی قریب پہنچ گئیں دروازہ آدھ کھلا ہوا تھا انہوں نے خود کو دروازے کے پیچھے چھپاتے ہوئے ہلکا سا سر اندر کی جانب کر کے جھانکا دوسرے ہی لمحے ان کے موں سے انتہائی بیانک چیخ نکل گئی اوف خدایا یہ کیا تھا ایک انتہائی کریا شکل عورت جس کے سرکنڈوں جیسے بال تھے جو اوپر کی جانب اٹھے ہوئے تھے اور اس نے لمبا سیاہ چوغہ زیبتن کیا ہوا تھا پاؤں ہاتھوں پر سیاہ بال تھے اس کے سامنے ڈیپ فریزر کھلا ہوا تھا اور اس میں رکھا ہوا گوشت جو مہینے بھر کے لیے خریدا جاتا تھا ایک تھال میں رکھا تھا اور وہ بیانک صورت عورت بڑی رغبت سے اس کچھے گوشت کو کھانے میں مصروف تھی گوشت کھانے سے اس کے موں سے بڑی عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھی وہ کچھا گوشت یوں کھا رہی تھی جیسے وہ اس کا من پسند کھا جا ہو اس عورت کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ رات کے اس پہر کوئی اچانک وہاں پہنچ کر اس کی اصلیت کا بھانڈا پھوڑ دے گا لیکن یہ سب کچھ ہو چکا تھا اس نے جیسے ہی ایک چیخ سنی تو اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا اور دوسرے لمحے کھلے دروازے سے عرشت کی امی یوں نیچے فرش پر گری جیسے آٹے کی بوری عرشت کی امی کے نیچے گرتے ہی وہ عورت داند کچھ کے چاتی جلدی سے پلٹی اور ایک جھٹکے سے ڈی فریزر کا دروازہ بند کر کے تیزی سے باہر نکل گئی رات ختم ہونے میں ابھی چند گھنٹے مزید تھے نہ جانے کس وقت تک عرشت کی امی زمین پر پڑی رہتی کہ ان کی چیخ کی بازگشت پورے گھر میں گونج اٹھی اور شاید اسی وجہ سے عرشت بے تہاشا بھاگتا ہوا اپنی امی کے کمرے کی جانب لپکا کہ اچانک راستے میں کوریڈور اور باورچی خانے کے دروازے کے درمیان بے ہوشی کی حالت میں اس نے اپنی امی کو پڑا پایا اس نے ماں کے مو پر پانی کے چھینٹے مارے لیکن اس کے باوجود ان پر پانی کا کچھ حسر نہ ہوا پریشانی کی حالت میں اس کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس وقت اس کی بیوی کمرے میں موجود بھی تھی یا نہیں لیکن اب خیال آنے پر اس نے اپنی بیوی سائکہ کے ساتھ مل کر اپنی امی کو اٹھا کر ان کے بستر تک جانے کے لیے اسے آوازیں دینا شروع کی تو ایک دو آوازوں پر ہی دوسرے لمحے وہ اس کے سامنے تھی عرشت نے پریشانی میں یہ بھی نہ سوچا کہ سائکہ چند لمحوں میں اس کے سامنے کیسے آگئی حالانکہ بالائی منزل سے نیچے آنے تک تقریباً پانچ شے منٹ تو لازمی لگتے ہیں سائکہ کی مدد سے اس نے ماں کو بیٹھ تک پہنچایا عرشت نے ابتدائی طبیعی امداد کے تحت گھر میں موجود میڈیسن کے ذریعے انہیں ہوش میں لانے کی بھرپور کوشش کی لیکن یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کی ماں ہوش میں نہ آسکی دوسری طرف کھڑی سائکہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے انتہائی بیانک ہو گیا اس کی آنکھوں کی پتلیاں یکدم سفید ہو گئیں اور چہرے پر ایک خبیص مسکرہ ہٹائی لیکن اس کا یہ روپ عرشت دیکھنے سے کاسر رہا ابھی بیس منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ باہر ایمبولنس کا حارم بجنے کی آواز سنائی تھی بیس منٹ بعد عرشت ایمبولنس میں ڈال کر اپنی ماں کو ہسپتار لے آیا عرشت کے گھر سے جاتے ہی سائکہ دوبارہ سے بیانک ڈائن کے روپ میں آ گئی اس کے موں سے بڑی عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھی اسی آستہ میں باہر کا دروازہ بچا حالانکہ باہر گھنٹی بھی لگی ہوئی تھی سائکہ نے باہر کا دروازہ کھولا تو دوسری طرف کوئی بچہ ہی تھا جس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی اس پر سفید رومال ڈھکا ہوا تھا غالباً اس گھر میں وہ کوئی چیز دینے آیا تھا دروازہ کھلتے ہی وہ بچہ اندر آیا اور دوسرے ہی لمحے دروازہ دوبارہ بند ہو گیا اس ڈائن نے جلدی سے بچے کو گلے سے پکڑا اوپر اٹھایا بچے کے ہاتھ سے پلیٹ گری اور سارے چاول زمین پر بکھر گئے چند ہی لمحوں میں وہ بچہ ایک مردہ کینچوے کی مانید اس بہانک ہاتھوں میں جھول رہا تھا بچے کے مردہ جسم کو ہاتھوں میں لٹکائے وہ سیدھی باورچے خانی کی جانب پڑی اور پھر بچے کو فرش پر پھینک دیا اس نے ایک چھوری اٹھائی اور پھر وہاں ایک بہانک کھیل دیکھنے میں آیا جسے ایک اچھا خاصا دل گردے والا انسان بھی جاتی آنکھوں سے دیکھ لیتا تو شاید گھبرا کر ضرور بے ہوش ہو جاتا ڈائن نے اس چھوری کی مدد سے اس بچے کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ڈالے اور ہڈیوں کا ڈھیر ایک جانب رکھ کر اس کا گوشت بڑی رغبت سے کھانے لگی اس کی باچوں سے گرنے والا خون اور اس کا ہلیہ انتہائی دل دہلا دینے والا تھا گوشت کے تمام ہی پارچے چند ہی منٹوں میں یوں اس کے پیٹ میں چلے گئے جیسا ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو بعد میں ہڈیوں کو ایک شاپر میں ڈال کر اسے سہن میں رکھے کورے دان میں ڈال دیا اس کاروائی سے فراغت پاتے ہی اس نے ایک انگڑائی لی اور پھر اس کا ہلیہ دوبارہ سائکہ کے جسم میں ڈھلنے لگا اس نے جلدی سے باورچی خانے کا فرش دھویا خون کی بھو ختم کرنے کے لیے فرش کو سرف کے ساتھ اچھی طرح ساف کر دیا وہاں کا منظر دیکھ کر اب کوئی مر کر بھی یقین نہ کر سکتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں ایک بہت ہی بہانک خونی کھیل کھیلا جا چکا ہے اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ وہاں کی کنڈی لگا کر اپنے کمرے کی جانب بھڑنے لگی شام کے ساتھ بچ چکے تھے جب ارشد واپس گھر پہنچا لیکن اس کے ساتھ اس کی امی نہیں تھی زمین پر گرنے کی وجہ سے شاید انہیں دماغ پر اندرونی چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے انہیں ہوش تو آ گیا تھا لیکن ان کی جیسے یاداشت چلی گئی تھی وہ ارشد کو بھی بہت مشکل سے پہچان پائیں تھی اپنے سینئر سے مشورہ کرنے کے بعد اسے امی کو تقریباً ایک ہفتے کے لیے آئی سی یو میں ہی رکھنا تھا ساتھی ڈاکٹروں کے مطابق شاید ایک ہفتے کے بعد ان کی طبیعت میں کچھ تبدیلی آ جائے اور وہ پہلی بالی حالت میں آ جائیں یہ سوچ کر ارشد نے گھر کا رکھ کیا تھا کہ گھر سے ضروری سامان لے آئے گا اور سائکہ کو بھی بتا دیکھا گھر سامنے پہنچتے ہی ارشد نے گھنٹی بجائی تو دروازہ کھلتے ہی وہ اندر داخل ہوا سائکہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی اپنے کمرے تک آئی اور پھر اس کے لیے چائے بنانے کا کہہ کر باورچی خانے کی جانب بھڑنے لگی ارشد نے چائے سے منع کر دیا اس نے سائکہ کو ماں کی حالت بتائی اور ماں کے لیے کچھ سامان پیک کرنے کا کہا وہ بہت تھک چکا تھا تو بیٹ پر آنکھیں بند کر کر لیٹ گیا سائکہ ماں کا سامان پیک کرنے کے لیے باہر ان کے کمرے میں چلی گئی ارشد فضاء میں نظرے جمائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں نہ کہیں کوئی گھڑ پڑ ہے لیکن کیا گھڑ پڑ ہے اس بات کیوں سے سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر کچھ سوچ کر اس نے سر چھٹکا اور نہانے کی غر سے واشروم میں چلا گیا نہا دھوک کر سائکہ کے ساتھ بیٹھ کر وہ چائے پینے لگا پھر ایک ضروری کام کا بتا کر وہ گھر سے نکل گیا سائکہ رات کے کھانے کی تیاری کے لیے باورچی خانے کی جانے پھڑ گئی یہ رات کے تقریباً ڈیڑھ بجے کا وقت ہوگا ارشد کو شدت سے پیاس محسوس ہوئی جیسے ہی اس نے پانی پینے کے لیے آنکھیں کھولیں دوسرے لمحے ایک دل خراش چیخ مارتے ہوئے بیٹھنے کی کوشش کی کیونکہ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں اس نے دیکھا کہ سائکہ اس کی طرف چہرہ کی یہ بڑے بیانک انداز میں دیکھ رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے سے سارا خون نچوڑ لیا ہو اور ہونٹ اس قدر سرخ ہو گئے تھے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی اس نے تازہ خون پیا ہو اس کی آنکھیں یوں پھٹ کر پھیل گئی تھی کہ جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے انہیں مخالف سمتوں میں کھینچ دیا ہو اپنی بیوی کا اتنا بیانک روب دیکھ کر ارشد کے موں سے خوش سے چیخ نکل گئی اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بیٹ سے بھاگتا اسی دوران اسے اٹھتا دیکھ کر سائکہ نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن دبوج لی ارشد کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے آہنی شکنجے میں اس کی گردن کس دی ہو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنی گردن اس ڈائن کے شکنجے سے چھڑانے کی کوشش کی لیکن اس میں ناکام رہا اس ڈائن کے موں سے بڑی بیانک آوازیں نکل رہی تھی اور اس کا چہرہ مزید خوفناک ہو گیا تھا ہونٹوں کے کناروں سے دو نوکیلے دانت نمودار ہو گئے دوسرے لمحے اس نے ارشد کی گردن میں اپنے دانت گار دئیے ارشد درد سے تلملا اٹھا اور بن پانی کی مچھلی کی مانے تڑپنے لگا اس ڈائن نے اپنے دونوں دانت جو ارشد کی گردن میں پیوس کی ہوئے تھے ان سے بڑے مزے سے اس کا خون چوس رہی تھی جیسے جیسے خون اس کے پیٹ میں جا رہا تھا ویسے ویسے اس کے چہرے کا رنگ بھی سرخی مائل ہوتا جا رہا تھا تازہ لہو پینے سے اس کے بدن اور چہرے پر توانائی کے واضح آثار دکھائیتے رہے تھے ارشد اب بے ہوش ہو چکا تھا اچھی طرح خون پینے کے بعد اس نے ارشد کا مرتا جسم ایک جگہ پھینکا اور ایک مکرو مسکوراہت کے ساتھ بیٹ سے اٹھ گئی خون پینے سے اس کی آنکھوں میں خمار سوتر آیا اس نے ایک نظر زمین پر پڑے ارشد کے جسم پر ڈالی اور دروازہ کھول کر باہر کوریڈور میں نکل آئی اس کے چلنے کا انداز یوں تھا جیسے اس نے کوئی نشہ آور چیز کھا لی ہو اس بار اس نے اپنا روپ بدلنے کی بھی کوشش نہ کی اور سیدھی سہن میں پہنچ کر باہر جانے والے مین گیٹ کی جانب رکھ کر لیا گھر میں اس وقت چونکہ وہ دونوں ہی موجود تھے اور امی اس وقت ہسپتال میں تھی باہر کا مین گیٹ کھول کر وہ لڑکھڑاتی باہر سڑک پر نکل آئی اور اپنی دھن میں سڑک کے درمیان چلنے لگی رات کا وقت بیانک سناٹا اور ایسے میں ایک افریت کا یوں سڑک کے درمیان چلنا ایک ڈراؤنا منظر پیش کر رہا تھا اس وقت اگر کوئی یہ منظر دیکھ لیتا تو شاید ڈر کے مارے واپس بھاگ جاتا لیکن رات کے اس وقت دور دور تک کوئی گاڑی یا انسان نظر نہیں آ رہا تھا وہ ڈائن اپنی دھن میں آگے بھرتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک ایک شہزور ٹرک کہیں سے نموتار ہوا اور آنن فانن فراتے بھرتا سامنے لڑکھڑاتی اور لہراتی ڈائن پر چڑھ دوڑا یوں لگتا تھا جیسے اللہ تعالی نے اس بے گناہ اور معصوم بچے اور ارشد کی اندھوناک موت کا بدلہ اس افریت سے دنیا میں ہی لے لیا تھا کسی نے سچ کہا ہے کہ بے گناہ کا خون رائے گا نہیں جاتا اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی مخلوق پر ہو